موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علم ایک ایسی دولت ہے علم ایک ایسی نعمت ہے اس کو سیکھنے کے لئے جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے اَن يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يُعَلِّمَهُ بابوز ہو کے گھر سے یہ قدم باہر رکھتا ہے دنیا میں بادشاہ آتے ہیں ان کے لئے استقبال کے لئے کارپٹ بچھائی جاتے ہیں لیکن یہ ایسا یونیک انسان ہے جو علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَنْ بِمَا يَطْلُبُ اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے پروٹوکول دینے کے لئے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور ایک قدم جب انسان رکھتا ہے اگر وہ اللہ کی گھر میں جا رہا ہو احداہما تحط خطیئہ وترفع بها درجہ وفی روایت اخرى کتب اللہ له عشر حسنات یہ باوض ہو کے اگر اللہ کے گھر سیکھنے اور سکھانے جاتا ہے تو ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اس کو نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمْ تَامَنْ حَجَّتُوْ یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جس طرح حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو کتنا عجر لے کے آتا ہے یہ شخص بھی جب علم سیکھے پلٹ کے اپنے گھر جاتا ہے اللہ کے گھر سے تو اس کو بھی عجر و سغاب اس کے برابر رب تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ خوش خبری عطا کی مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الیلجنّت یہ جنت کا سعودہ ہے انسان گھر سے یہ تڑپ لے کے نکلے کہ میں نے علم سیکھنا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کے راستے کے لیے چل لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یمی فرمایا اگر انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے بلا شبہ جب چلے گا اس کے لباس پہ بھی گرد پڑے گی اس کے جوتے پہ بھی گرد پڑے گی اصابہو مسکن یوم القیامہ جتنی گرد اس کے لباس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی ہی جنت میں اسے کسطوری عطا فرمائیں گے موسیقی